بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر کار سپریم کورٹ سے فیصلہ آئی گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ہے مگر سب سے زیادہ فائدہ بھی عمران خان کو ہونے جا رہا ہے اور پہلی دفعہ سپریم کورٹ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے عمران خان کے لیے ریلیف کی خبر ہے بہت دلچسپ بات ہے ہوا یہ ہے کہ نئے ترامین کیس میں حکومت کے حق میں فیصلہ آیا ہے حکومت کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے نون لیگ ہو شریف خاندان زرداری خاندان ان کی طرف سے نیب میں جو ترامین کی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے فائدے اٹھائے اپنے کیسز ختم کروا لیے تھے اور عمران خان اس کے خلاف درخواست لے کر گئے تھے تقریباً گیانہ سو ارب روپے انہوں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ ہے جس کو اس ترامین کے پیچھے چھپایا گیا ہے یا اس کا فائدہ لیا گیا ہے گیانہ سو ارب روپے قوم کا ہڑپ کر لیا گیا ہے کرپشن کا اور یہ ترامین انہوں نے کی ہی اس لیے تھی حکومت لی ہی اس لیے تھی تاکہ یہ نیب کے کسی سے بچ سکیں لیکن انہوں نے جو ترامین کی تھی عمران خان نے ان کو چیلنج کیا تھا اور اب فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا اگرچہ قاضی فائصد صاحب نے حکومت کی حق میں فیصلہ دیا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان ترامین میں جو چیزیں تھی ان میں یہ بھی تھا کہ پچاس کروڑ سے نیچے کی کرپشن نیب نہیں دیکھے گا یعنی وہ کرپشن نہیں ہے نیب کے دارے اختیار میں نہیں آئے گی پچاس کروڑ سے نیچے کی اور باقی کوئی دارہ دیکھ لے تو وہ تو معاملہ ہی ختم پچاس کروڑ سے نیچے کی اب پچاس کروڑ سے نیچے کی آپ بار 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 کرتے چلے جائیں یہ بھی ایک طریقہ ہے یا کرپشن کو دکھائیں ہی تنا کہ پچاس کروڑ سے کم کی ہے تو برحال ایک تو یہ تھا کہ پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن کو نیب نہیں دیکھے گا یہ ترمیم تھی جو کہ سپریم کورٹ نے منظور کر لی انہوں نے کہا جی یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے وہ جو مرضی کریں اس کے ساتھ یہ تھا کہ کابینہ کے فیصلوں پر کوئی نیب کیس نہیں بنے گا اب یہ بھی اس میں تھا کہ نیب کے اوپر ہوگا برڈن او پروف نیب ثابت کرے گا الزام کو پہلے یہ تھا کہ نیب کا قانون یہ کہتا تھا کہ وائٹ کلال کرائم میں یہ جو بڑے بڑے افسر یہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مغرم اچ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں صرف نیب نے یہ دکھانا ہوتا تھا کہ ان کے اساسے فرض کیلئے آمدن سے زائد ہیں کہ ایک شخص ہے ایک افسر ہے سرکاری اس کی ایک لاکھ تنخواہ ہے عربوں روپے کی اس کی جائدات دیں اس کے محلات کہاں سے بن گئے تو پھر اس نے ثابت کرنا ہے کہ حقل حل کی کمائی سے بنائے ہیں کیونکہ تنخواہ تو آپ کے ایک لاکھ ہے تو کہاں سے آئے اتنے پیسے اب یہ نہیں اب سارا نیب نے ثابت کرنا ہوگا یہ اس میں ترمیم کی گئی تھی اب آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان کے خلاف ابھی جو کیسز ہیں جن میں ان کو قید رکھا ہوا ہے خاص طور پر توشہ خانہ کیس جو بنایا گیا اور یہ اس دن بنایا اس دن اس میں گرفتاری ڈالی عمران خان کے خلاف جس دن وہ عدد کیس میرے ہاں ہو گئے بری ہو گئے جب ان کی حق پر فیصلہ آ گیا تو اس وقت تیار کیا ہوا تھا تو توشہ خانہ بچے دیتا جا رہا ہے اب یہ جو خود ان کے اسٹیمیٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی دس سے بارہ کروڑ پہ یہ توشہ خانہ کے ویسے تو چار پانچ کروڑ پہ کے بنتے ہیں لیکن انہوں نے بڑا چڑھا کر بھی دس بارہ کروڑ کا بنایا ہے لہٰذا پچاس کروڑ سے نیچے وہ بنتا ہے کام تو وہ تو کیسی نہیں بنتا پچاس کروڑ سے نیچے کا نیپ کیسی نہیں بنا سکتا وہاں سے ختم ہوتا ہے عمران خان کی بریتی درخواستیں اب دائر ہوں گی ان کے بکرہ اس پر کام کریں گے بیریسٹر گھوڑ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب خود حکومت نے جو قانون بنائے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہاں وہ قانون ٹھیک ہے اور عمران خان نے کہا کہ اس سے کرپشن کو فروغ ملا اور انہیں اپنے کیسی سارے ختم کروائے تو عمران خان غلط کہتا ہے لیکن اب فائدہ بھی عمران خان کو اس لیے ہوگا کہ اب یہ قانون تو بن گیا ہے تو قانون کے خلاف تو اب نہیں عدالت فیصلہ دے سکتی یا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے عمران خان جو ہے وہ کہے کہ اب یہ قانون تو ہے میں اس کے مطابق نہیں چلتا ممکن نہیں ہے ورنہ تو پھر عدالتیں بھی قانون کے تحت چل رہی ہیں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ماننا پڑے گا عدالتوں کو تو ایک تو وہ توشہ خانہ فارغ ہوا بنجر اور بیابان وہاں کو تھا ہی نہیں تو وہ زمین کی قیمت بھی تنی نہیں بنتی لیکن بہرحال ایک تو اس میں عمران خان کا کوئی ذاتی فائدہ ثابت نہیں ہوتا اور وہ کابینہ کا ڈیسیشن تھا اب ذاتی فائدہ بھی ثابت کرنا ہے نیاب کے نئے قوانین کے تحت جو نیاب ترامیق بھی گئی اور کابینہ کا ڈیسیشن کو بھی کابینہ کے فیصلے کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کو نہیں دیکھ سکتا تو ایک کابینہ نے منظوری دی تھی یہ جو کیس بنایا گیا ہے کہ جی ملک ریاض تھے اور ان کے باہر پیسے تھے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا نیاب نے اس کی منظوری دی تھی وہاں ان کے خلاف کیس ہوا تھا اور نیشنل کرام ایجنسی برطانیہ کی ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ دونوں کیسز میں عمران خان کو ریلیف اب ملے گا اور ان کی بریت کی درخواستیں تیار ہیں اور اب باسے طور پر یہ کیس ختم ہوتے ہیں عمران خان کے خلاف اب نئے کیسز یہ تو بنایا جائیں گے کیونکہ یہ تو اس سے بھی کمزور ثابت ہوئے اور خود حکومت نے جو ترامیم کی تھی اس وقت اپنے فائدے کے لیے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے تو بعد میں عمران خان پر جس طرح سے مقدمیں بنائے جو بظاہر نظر آتا ہے کہ جالی ہیں لہٰذا عمران خان کو اس میں بھی فائدہ ہوگا دوسری چیز جو اس وقت تمام باتیں تمام اخبارات میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے تجزیہ کار بھی بات کر رہے ہیں کہ جی کیا عمران خان کو فوجی تحویل میں دیا جائے گا اس پر آئیس پی آر سے بھی سوال ہوا اب آپ اگر دیکھیں ڈان، ٹربیون، دیگر جنگوں پر لکھا جا رہا ہے کہ جی اشارہ مل گیا تو اب کیا واقعی اشارہ مل گیا ہے کہ عمران خان کو فوجی دالت میں لے جائے جائے گا کیونکہ فیض حمید صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تھا اور سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو بھی فوجی تحویل ہوگا اب جواب آپ دیکھئے کہ ڈی جی آئیس پی آر کا کیا ہے ڈی جی آئیس پی آر کا جواب اور اس کے بعد پھر اس پر تجزیہ کریں گے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب اشارہ مل گیا آپ تو عمران خان جو ہے وہ تو فوجی تحویل ہوگا کیونکہ عمران خان خود بھی خدشات کا اظہار کر چکے ہیں اور رعو فسن صاحب کا خاص طور پر بیان کہ جی فیض امید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم سے رابطے میں تھے اور باقیوں کا مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے ساتھ بس سلام دعا رہتی تھی اور یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بندہ ریٹائر ہو گیا تو اس سے پہلے اگر سلام دعا تھی یا تعلق تھا تو وہ ختم ہو جائے لیکن وہ سیاسی امور میں کہیں بھی ان کی دخل اندازی نہیں تھی اچھا اب کہا جا رعو فسن نے مان لیا کہ جی فیض امید طریقہ انصاف چلا رہے تھے یہ سب باتیں ڈی جی ایس پر نے کہا کہ جی فیض امید کے ساتھ جو جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی چاہے وہ کسی بھی حدے پر جو مرضی ہو لیکن جب جواب انہوں نے شروع کیا انہوں نے کہا کہ جب سوال یہ تھا کہ کیا امران خان کو فوجی تیفل میں لیا جائے گا ان کا فوجی ٹرائل ہوگا تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہائپو تھیکل کوسچن ہے یہ خیالی سوال ہے مفروضے پر مبنی سوال ہے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے مفروضے پر مبنی ہے تو اس کے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا دوسرا انہوں نے کہا جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ فیض امید صاحب کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے اب تک اب تک اگر کوئی ثبوت سامنے آیا ہوتے تو شاید پہلی دفعہ نو مہی کے بعد ہوا کہ ان کی پریس کانفرنس میں نو مہی کا ذکر نہیں تھا کورٹ کمانڈر کانفرنس میں بھی نو مہی کا ذکر نہیں تھا اچھا اب اس کے علاوہ ایک اور خبر سنیے عمران خان نے کہا کہ اگر آٹھ ستمبر کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی اور یہ تب تک اجازت نہیں ملی تھی نو سی نہیں جاری ہوا تھا عمران خان نے کہا کہ جا کر کہنے آزم سواتی سے کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح سے رابطہ کیا تھا کیا کہا تھا کہ جی امن و امان کی صورتحال ہے فلان فلان خطرہ ہے اور اب یہ ہمارا نو سی دبا کر بیٹھ گئے ہیں یعنی کمٹمنٹ پر اس کا مطلب ہے بائیس اگست کا جلسہ ملتی کیا گیا تھا تو جب یہ بات عمران خان نے کہی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ نو سی جاری ہو گیا اچھا اب یہ بھی دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا اور عمران خان صاحب کا ابنام انہوں نے نہیں لیا کوئی بھی سوال ہوا اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ جی یاد ہوئی کہ جی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے کسی خلاف نہیں ہے اس طرح کی بات ہوئی اور کوئی بھی یعنی سیاسی حوالے سے یا طریقہ انصاف کے خلاف کوئی بات انہوں نے اس طرح سے نہیں کی عمر عیوب صاحب نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ یہ کہا ہے جب وہ انصداد لحشت گدی دالت میں پیش ہوئے کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے ان کو بھی کہیں سے شنون صحیح ہے ان کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا ہے تو یہ پہلی دفعہ ہے تو اب لگتا یہی ہے کہ فوجی ٹرائل والی بات نہیں ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو یقیناً پھر یہ ایک اور بڑی خبر انٹرنیشنلی بنے گی پاکستان اور آئیس سولیشن میں جا سکتا ہے کہ آپ بھی ہیمن ایٹس کی خلافرزی کر رہے ہیں دیگر مسائل ہیں تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے حکومت کی خواہش ضرور ہوگی وہ کہنے جی پنجاب حکومت اس چیز کو دیکھے گی تو بہرحال یہ اس پر ابھی تک اپ ڈیٹ ہے میں نے اپنا تجزیب آپ کو دے دیا ہے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہوگا بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور خبر اسی سے جڑی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں فیض امید کی سیاسی وابستگی پر کورٹ مارشل کارروائی ہو رہی ہے اور جنرل باجوہ بری زمہ کیوں ہیں جنرل باجوہ اور فیض امید کی موجودگی میں تمام جماعتوں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانی ہے اور اسے کامیاب کرنا ہے مولانا فضل الرحمن یعنی باجوہ اور فیض امید دونوں تھے اور دونوں کی موجودگی میں تمام جماعتوں کو بلا کر کہا گیا کہ جی آپ نے عدم اعتماد لانی ہے تو اگر فیض امیت کے خلاف ہو رہا ہے تو پھر باجوا کے خلاف کیوں نہیں یہ قاضی صاحب مولان فضل امان صاری مولان فضل امان صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ جی ایو آئے کے ہی رہنما حافظ عبداللہ نے کہا ہے تسلیم کرتا ہوں ہم سب عمران خان کے بارے میں غلط ثابت ہوئے پی ڈی ایم کہتی تھی عمران خان ہفتہ جیل نہیں کاٹ سکتا لیکن وہ سال سے جیل کاٹ رہا ہے عمران خان کی حکومت میں ہم نے دھرنا دیا آزادی مارچ کیا مہنگائی مارچ کیا لیکن آج جلسے پر دس سال سزا کا قانون بنایا جا رہا ہے یعنی یہ تو ڈکٹیٹر سے بھی بتر ہیں یہ حکومت بہت ہی بری ہے عمران خان تو ان کے مقالبے بہت اچھا تھا حنانکہ اس کے خلاف تھے تو یہ اب جی ایو آئے بھی مان رہی ہے اچھا اس کے ساتھ آرمی شیف کا بیان ہے جی روایتی دہشتگردی کے برعکس ریجیڈل دہشتگردی زیادہ خطرنا کر پیچھ دیا ہے عمر یوب کا دعویٰ کے عمران خان ملی ٹرائل نہیں ہوگا اس کے ساتھ اب ایک اور جو اسلامت ہائی کورٹ سے بڑی زبردست خبر آئی ہے اور ایک بڑا رلیف ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے ٹرائل چاہ رہا ہے اس کے خلاف درخواست تھی کہ جی وکلہ کو ملنے نہیں لیا جا رہا تو اسلامت ہائی کورٹ کے جسٹس اسحاق صاحب نے کہا ہے جاز اسحاق نے کہ سپریٹینڈنٹ بیان حلفی دے گا کہ ملاقات کی جگہ ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں لگی پھر عدالت میں سپریٹینڈنٹ کو بھی بلایا گیا کہ جی کون آئے عدالت انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے پانی بھی ملتا آپ رکافٹے ڈالتے ہیں سہولیات نہیں دی جاتی ہیں انہوں نے کہا جی نہیں نہیں سب کچھ دیتے ہیں وکلا کو رکا جاتا ہے دو دو گھنٹے آپ روک کر رکھتے ہیں آئے بھائے شائع کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہر وکیل کے ساتھ تین اسسٹنٹ جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں نہیں آپ ایک کر دیں تو کہا کہ نو سو بھی ملزم کا یہ حق ہے نو سو وکیل بھی اس سے ملنا چاہیں گے وہ ان کو نامزت کرے گا تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو ساتھ یہ کہا کہ میں نے الفی دیں کہ وہاں ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں ہے کیونکہ اس کی وکیل کی اور کلائنٹ کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے وہاں یہ فسے ہیں یہ بار بار روک رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اب آپ نے خود فیصلہ کیا تھا کہ یہ جیل میں ٹرائل ہوگا جب جیل میں ٹرائل ہے تو پھر عدالت کا مسکم ضرور وہاں پر محسوس ہو اب یہ اس طرح کا اوپن ٹرائل تو ہے نہیں اس سے پہلے جل سب بھی بھی گئے چکے ہیں کہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم فیصلہ کرتے دیں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ ٹرائل کیا جائے امران کرمو جیل سے باہر لائے جائے اس میں یہ بات کی گئی ہے ایک اور بڑی خبر آج کی جو ہے وہ یہ کہ لہور ہائی کورٹ کے بڑے زبردست جاج ہیں بڑے آنسٹ بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے بہادر جاج ہیں آسیم حفیظ صاحب جسٹس آسیم حفیظ یہ لہور ایک جاج ہیں جسٹس آسیم حفیظ وہی جاج ہیں ناجل کے ڈبے بھی نہیں چھوڑے یہاں پر خاج آسیم صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں وہ پتہ نہیں پینٹنگز بھی لے گئے چادرے بھی لے گئے سب کچھ ہی لے گئے یہاں تو گاڑیاں لے جائے جا چکی ہیں کون کون گھڑی تک لے گیا ہار لے گئے بہت کچھ لے کر گئے یہ امران خان کی پیچھے پڑے تھے اور ابھی تک دو ہزار سے پیچھے تک کا ریکارڈ نہیں دے رہے ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اور امران خان میں الزام دیتے تھے کہ جی اس نے تو پچاس فیصد پر لیا ہے یہ دس فیصد بیس فیصد پر انہیں پونے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے سب لے گئے تو ان سے پوچھیں کیا کیا بیچا ہے کیا کیا اپنے پاس ہے اس طرف کوئی نہیں جاتا بہرحال جب کیس بنانے ہو اسی طرح سے ہے اب آسیم عفیظ صاحب جسٹس آسیم عفیظ نے کہا ہے ان کی طرح فیصلہ دیا گئے نادرہ کے چیرمن لیفٹرنٹ جنرل محمد منیر افسر کی تائناتی کا لدم قرار دے دی ہے اور انہوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اب اس میں درخواست گئی تھی جس پر جسٹس آسیم عفیظ صاحب نے فیصلہ سنایا ہے درخواست یہ تھی کہ نگران حکومت نے قوانین میں ترمیم کر کے حاضر سرویس جنرل صاحب کو لگا دیا تھا نادرہ میں نادرہ کا چیرمن اور جبکہ نگران حکومت کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ قوانین میں تدیلی کر سکے وہ صرف الیکشنز کروانے آتی ہے تو بہرحال اس پر انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور جنرل صاحب کو نادرہ کی پوست سے ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اس سے پہلے جو چیرمن نادرہ تھے یہ جی ایچ کیو میں آئی جی کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی تھے نادرہ کے چیرمن کی تائنات سے قبل وہ جنرل ہیڈکوارٹر جی ایچ کیو میں آئی جی کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی تھے اور اس کے علاوہ نادرہ کے چیرمن اصد الرحمان گلانی سے انہوں نے چارج لیا تھا میجر جنرل کی حسیت سے وہ ڈی جی کمانڈ کنٹرول کمیونکیشن کمپیٹر اور انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے جو آئی ٹی کی مکمل انتظام کی ذمہ دار ہے لیفٹرن جنرل کے عدے پر ترقی کے بعد وہ انسپیکٹر جنرل کمیونکیشن اینڈ آئی ٹی کے ساتھ ساتھ کمانڈر پاکستان آرمی سائبر کمانڈ بھی رہ چکے ہیں تو یہ جنرل لیفٹرن جنرل محمد منیر افسر کی بطور چیرمن نادرہ تائیناتی کی منظوری دی گئی تھی دوہزار تئیس میں نگران حکومت نے یہ منظوری دی تھی اور اب لہور ہائی کورٹ نے ان کی تائیناتی کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور ان کو عدے سے ہٹانے کا حکم دیا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ